ویلت پہ بات ہو رہے تھے ویلت کو کیسے بہتر کیا جائیں اور سب سے پہلے جو یہ کالر نے کال کیے تھے سٹوڈنٹ نے ان کے تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ مایسی بھی مایسی بھی ایک ایسے بیماری ہے جو انسان کے انیجی لیول کو کم کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ مایسی نہیں کریں گے اور آپ اپنے جو بائی ہیں ان کا علاج کریں گے اور اس طرح دوسرے لوگوں کا بھی آپ علاج کریں گے جتنا آپ علاج کرتے ہیں ایسے پرکٹیس کرتے ہیں اتنے زیادہ آپ کی پاورز آپ کی چیزوں میں بڑھ چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے آگے لیولز جو ہے ہائی کرونک ڈیزیز کے لیے سمدہ لیول وانٹو فور کا تو اتنا ہوتا کیوں نہیں بڑی کرونک ڈیزیز اس سے بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن تمام بیماریوں کا حل نہیں ہے سمدہ لیول وانٹو فور آگے لیول اس لیے ہیں کہ آگے لیولز جو ہے وہ کرونک ڈیزیز کو ٹھیک کرتے ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے علاج کیے ہیں اور آپ نے ادرس کی علاج کیے اور آپ نے اینیملز کا علاج کیے پلانٹس کا علاج کیے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو امید رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھائی بھی اللہ شفا دیں گے شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں اور سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں تو آپ ہمیں کال کرے اور ہمیں ہمارے گفتگوں میں شریک ہو جائیں اور انرجی لیتے رہے انرجی پاور جتنے آپ کے لئے چیزیں کلیر ہوتے اتنا ہی بہتری انسان کی دنیا میں آ جاتے ہیں ویلت پہ بات ہو رہے تھے کہ ویلت کو کیسے بہتر کیا جائیں ہم کچھ لوگ روتے رہتے ہیں ہمیشہ بہت سے شکایت اپنے سے شکایت اور انوائیمنٹ سے شکایت اپنے فیملی ممبر سے شکایت ازدیوازی زندگی سے شکایت عذاب کے زندگی گزارے ایک بار آپ کال کریں مجھے انشاءاللہ یہ ماہی صاحب کی دور ہو جائیں گے اور پرکٹیکلی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے ایک کالر ہے کافی دیر سے ہوت پہ اسلام علیکم علیکم السلام روح صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کون بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں شویب بات کر رہا ہوں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں جی شویب صاحب ماشاءاللہ آج سٹوڈنٹس جاگ گئی ہیں میری خیال میں آج سٹوڈنٹ سیجی آدھا کالز کر رہے بہت اچھا جی شویب کیا کہنا چاہتے ہیں جب صاحب میں تو ہی دھوں گا کہ جی سائنٹ کے حوالے سے جو سمدہ ہی نے اکنی پرفیکٹ علاج ہے بلکہ اس کے لئے جہاں میڈیکل آ کے رج جاتا ہے جی جی وہاں سے سمدہ شروع ہوگی ہے کیا زبردست بات ہے آپ نے کوئی ایسا کرونک ڈیزیز کا علاج کیے ہیں کوئی ایسا بیماری جو بہت لائلاج ماشاءاللہ دارہ پیشنٹس ہیں میرے پاس اس سمدن کا محلاج سب کر بھی رہوں اچھا اچھا اور بہت اچھے ریزرٹ ہیں اور ایک تو خاتون ہیں وہ دھائی سال سے پلنسے تھی بیٹ سے تھی وہ ماشاءاللہ کلنا شروع ہو گئی ہے صرف ماشاءاللہ 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 آج یہ نو دن کے علاج سے جی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زبردست جی جی میں آپ کے آواز سن رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس اریسا سائٹس کے بہت پیشنٹس ہیں اور ان کو بڑا فائدہ ہے بہت اچھا بہت زبردست میں اپنے بہت زبردست میں آپ کی طرف بھی دھیان دوں تاکہ آئی سائٹ بھی اس کے ساتھ علاج کروں کہ آئی سائٹ بہت اچھا علاج ہے بہت 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 اچھ علاج آئی سائٹ آپ نے ہیل کیے لوگوں کو ابھی نہیں کیے دوست ابھی تک نہیں کیے میں نے ہاں ہاں جو جو آپ نے دیکھے ہیں لیکن اس کا علاج بہت زبردست ہے اس کے اندر جو ہم نے سٹڈی کیا ہے جو پڑا ہے جے 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 اور آسان بھی ہے بہت بہت آسان ہے بلکل تو آپ پرکٹیکلی دکھائیں نہ تاکہ کریں کسی کا علاج انشاءاللہ بس میں شروع کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا آپ سے آپ کو آس کا تو کوئی پرابلم نہیں مجھے نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے بچوں کو ہے وہ ہی سے سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ بہت اچھا اور طریقہ تو آپ کو آتے ہیں انشاءاللہ آپ اس طریقے سے کر کے بہت میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے وہ ان کی جو بھونز ہیں وہ گروہ نہیں ہو رہی ہیں وہ بلی پرابلم ہے ٹیشوز کی پرابلم ہے ان کو ان کو ہیلک کرنا ہے تو آپ کو قائد کریں گے کہ اس طرح کس طرح ہیل کیا جائے گردوں میں سٹونز ہیں کیا بتایا آپ نے نہیں بھونز ان کی ہٹیوں جو ہیں وہ گروہ نہیں ہو رہی ہیں ہٹیاں جس اچھا ہٹیاں ہٹیاں اور ٹھیک ہے ہٹیوں کو گروہ اگر دیکھیں سمدہ لیول ایٹ میں ہیں ہم جو گروہنگ ریز جہاں پر ہیں وہاں پر آپ ہیلنگ دیں گے اس جگوں پر تو یقیناً ان کے علاج ہوں گے بلکل انشاءاللہ ہوں گے ان کے جو ایٹ کے جس بلکل گروہ تیریہ جہاں پر جہاں پر جوائنس ہیں جی جی جہاں پر اڈیو کے جوائنس ہے وہ گروہ تیریہ ہوتی ہے جو گروہ کرتے ہیں بونز جو گروہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ انیجی ٹانس پر کریں گے انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے اور وہ بلکل نشنمہ کریں گے اور دین سائنس نے تو اتنا انقلاب برپا کیا ہے کہ میری اپنی جندگی کے اندر مجھے جو پرابلم شگر کی ایسے دیتی تھی میرا خیال خطا ہو چکی مجھے کسی پسس کی میرے سنگی بھی ضرور نہیں بھوڑی آج پر بھوڑی ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور طاقت دیں اللہ آپ کو خوش دیں اور اللہ انشاءاللہ کریں گے اللہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ میں جیسے ماسٹرز کی طرف بھی آؤں گا بہت اچھا بہت اچھا لگے گا اور بہت کیونکہ آپ کو اتنی اچھے ریزرز تو ہے تو پھر آپ ضرور ماسٹر سائٹ پہ آجائے اللہ کو انشاءاللہ بہت سے خوش ہی آدیں گے سب ایچ ایم ایف کا بھی اس میں انوالمنٹ ہے سمدہ میں ہلپفل ہے اس کے لئے ایچ ایم ایف بلکل ایچ ایم ایف اور سمدہ دونوں جڑی ہوئی ہے سمدہ پہلی کیا جاتا ہے پھر ایچ ایم ایف کیا جاتا ایچ ایم ایف سے آپ کے سمدہ پاور بڑھ جاتے ہیں اور سمدہ پاور بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گول سے آپ کے اچھویمنٹ وہ چیزے ہیں ہیلنگ میں بھی آپ کے بڑھ جاتا ہے گول اچھویمنٹ ویلت کو بے اٹریک کر سکتے ہیں اور ہمارے ایک تعمری زندگی ایک تعمری شخصیت ہے ایچ ایم ایف جو ہے نا وہ تعمری شخصیت ہے کیونکہ آپ کے اللہ نے جو دیئے اس طاقتوں کو جگانے کے بعد اللہ نے جو ہمیں دیئے ہے وہ جاگنے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں اپنی دنیا کو طاقتور اشرف المخلوقات کے روپ میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو اس لئے اچ ایم ایف بھی ضروری ایک سوال ہے تھائرات کا علاج اس کے انبر ہے اور اس کو ہم کلر گلینڈ کا بلکل یہاں تھرات پہ آپ دیں گے اینج گلے پہ بھی رکھ ہاتھ اور انشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر آپ کو اگر کچھ کوئی پرابلم ہے تو کچھ پرابلم کا پتہ نہیں چلتا جیسے تھائرات گلینڈ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہستہ ہستہ ان کے پرابلم بڑھتے جاتے ہیں تو آپ روک سکتا ہے لوگوں کے اتنے اتنے بڑی ٹیمور تھے تھائرات گلینڈ کی وجہ سے گلے پہ تو کیور ہو گئی ہیں غیب ہو گئی ہیں میرے گلے دیکھ اسی طرح گلے بن چکے ہوں لیول فائی بلکل کام کرتے ہیں سیون کام کرتا ہے ایٹ سب سے زیادہ اس کے لیے بیست اور بہترین ہے ایٹ کے جو پارٹ ٹو ہے وہ زبرتست ہے اس کے لیے تھائرات لیں تھینک اور کوئی سوال تھینک بھائی بھائی بہت شکریہ اور یہ تو پرمننٹ لیلاج ہے اور ایک بار اس طریقے سے علاج ہو جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتے اور اگر آئیں بھی کچھ بیماریاں ہو سکتا ہے کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں اس دنیا میں تو اس وجہ سے ہاں میں تھوڑے بہت اگر کبھی کبھی کوئی بیماری کوئی چیز آئیں بھی تو اس کا دوبارہ ٹویٹمنٹ کر کے علاج سٹارٹ کیا جائے تو انشاءاللہ بلکل گیور ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے زندگیوں میں اپنے چینج لاسکتے ہیں اور انہیں بات کہیں بڑی خوبصورت کہ زل سائنسس جو ہے وہ انسان کے زندگی میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں اور حقیقت آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے لاہور اسلام آباد اور پنڈی میں میں انشاءاللہ آنے والی مینے کے پانچ کو آ رہا ہوں اور لاہور کو ہوں گا اور آٹھ کو اسلام آباد میں ہوں گا تو انشاءاللہ ملیں گے اور آپ ایک بار آ کے ایک سیمنار آٹینڈ کریں ایک سیمنار آٹینڈ کریں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہتری محسوس کریں گے ایک کالر کافی دیر سے ہورٹ پہ ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون بات کر رہی ہے جی میں سادیا بات کر رہی ہوں لاہور سے جی سادیا کیا کہنا چاہتی ہے جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الحمدلللہ جب میں نے سائنسیز کے بارے میں سنا تو کافی خدشات تھے خوف تھا کہ کہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہیں کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ پھر اللہ سے مشورہ کیا لوگوں کے ریزلٹ سنے تو دل اس طرح مائل ہوا اتمنان دل میں آیا لیکن جس دن سے الحمدلللہ آپ کے ٹونمنٹ لیے ٹریٹمنٹ کروایا تو الحمدلللہ بہت دل میں سکون ہے اور جو گھر میں بھی مسئلے مسائل اور انسان کو میکنگ پاور میں بہت انسان ویک ہوتا ہے اس میں بہت امپروومنٹ آئی نماز میں بہت 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 آئی الحمدلللہ جو سستیاں تھی اکساحت بہت ساری چیزوں میں کچھ کرنے کو دل نہیں کرنا لیکن اللہ کا شکر الحمدلللہ بہت پوزیٹیو چینج الحمدلللہ سادیا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کیا خدشات تھے آپ کی ذہن میں کیا تھے خدشات خدشات یہ تھے کہ کہیں اسلام کوئی اپس بات نہ ہو ایک مسلمان ہونے کی حصیت کیونکہ ہم لوگ تو ایک سمپل قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ بھی کہیں اسلام حمدگار نہ پیدا کریں یا ذہن خراب ہو کچھ اس طرح کی بات ہے تو نیگیٹیویٹی تو واقعی ہونے بھی چاہیے انسان کو کیونکہ ہمارا دین سے اتنا پیار ہے تھوڑا بہت لیکن علم دیکھیں اس کا تو مذہب کا حصہ ہے دین کا حصہ اور یہ تو بہتری لاتا روحانیت ہے آپ کے یقین کو اللہ پہ بڑھاتے ہوں جب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا جی 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 انسان سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے موں سے سننا اور انسان اسی پر آ جانا کیونکہ آپ پتہ ہمارے معاشرے میں کام بیماری ہے نا انسان اتنا سہولت پسند ہے کہ وہ خود سے کسی بھی چیز میں نہیں پڑنا چاہتا وہ کہتے ریڈی میٹ ایک چیز مل جائے تو بس ٹھیک ہے بلکل بسی ایسان میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابھی مجھے لوگ ینگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بال سفید ہو تو علیہ علم دیتے ہیں یا پھر بہت بڑی بزرگ ٹائپ کی یا کوئی بڑی سے کچھ اس طرح کی ہو تو پھر وہ ان کے پاس شاید نالج ہوگا لیکن میرا تو بجبن کے اللہ نے شفا دیئے تھے ہاتھوں میں میری اللہ نے شفا دیئے تھے تو میں بہت ہی پوزیٹیو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے اور الحمدلللہ بہت دین کے قریب بھی کرتا ہے اور خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گی کہ اسلام سے خاص محبت رکھنے والے اور روحانیت کی چاہت کرنے والے اور جن کے دلوں میں جذبات ہیں لوگوں کے لئے کچھ کرنے کے لئے ان کو تو ضرور ہی اس طرف آنا چاہیے ہم انسان کے اپنے تاک ہوتا ہے انسان کے بلیف اور بڑھ جاتے ہیں اللہ کی طاقتوں پہ بہت احسان اللہ آپ کی عمر دراز کرے آپ کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے آپ بہت اللہ عزت عطا فرمائے ہمارے گھروں کے مسئلے مسائل ہیں بچوں کے کئی چیزوں میں انسان بلکل بے باس لیکن یہ ہے کہ علم سے انسان بہت ساری چیزوں کو کور کر سکتا علم میں کیسی اللہ نے دولت بنائی کہ اس کی بہت زیادہ قدر کر دی یہ بلکل علم ہے یہ سارے علم سے ہٹتی ہے میں یہ سمجھ ہوں کہ ہمیں خاص طور پر میں ذاتی قدم ہے اور الحمدللہ اس سے مجھے میری فیلنگ ہے تو انشاء اللہ میری تو بہت خواہش ہے کہ اللہ مجھے اس علم میں بھی ترقی تعافی